ہم سب اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ان حالات میں جو جرم لے رہے ہیں افغانستان کو ابینڈن کرنا ایک تاریخی غلطی ہوگی اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور غلطی کو نہیں دھورانا چاہیے جو پہلے دھورائے ایک دفعہ ہو چکی ہے اگر بروقت توجہ نہیں دی جاتی تو ایک نیا کرائیسس جنم دے سکتا ہے اور اس کرائیسس سے افغانستان میں انسٹیبلیٹی آئے گی عدم استحقام کی کیفیت پیدا ہوگی وہ عدم استحقام جو ہے وہ جنم دے سکتا ہے ایک رینیوڈ کانفلکٹ کو اور خدا نہ خاصتہ وہاں ایک دوبارہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ ٹرگر کرے گا وہ جنم دے گا ایک نئے ماس ایکسیڈس آف ریفیجیز کو آپ کے علمے ہیں پہلے بھی آپ تقریباً تین ملین کے قریب اپن ریفیجیز کی میزبانی کر رہی ہیں اور مزید اگر کوئی پریشر آتا ہے تو ہمارے ریسورسز ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کو ہینگل کر سکیں تو وہ بھی تشویش ہمارے ذہن میں ہے اور صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے ایران بھی فکر مند ہے تاجکستان بھی فکر مند ہے جتنے جتنے ممالک جن کے بورڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو یہ تشویش ہے میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ انشاءاللہ سات تاریخ کو میں مل رہا ہوں برسلز میں یورپین یونین کے ہائی ریپیزنٹیٹیف سے اور یورپین پارلمنٹ کے ممبران سے ان سے بھی تبادلہ خیال ہوگا افغانستان کی صورتحال پر